ہلو گائز آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے اس پیاریس چینل سہم اکیڈمی پر تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لکھ رہے ہیں فیزکس کلاس نائند کا ویڈیو نمبر سیون جس میں ہم بات کریں گے دہ اسٹینڈ آر آف میس کی اس سے پہلے ہم نے فیزکس سے ریلیٹیڈ پانچ سے شیئر ویڈیو اپلوڈ کر دیئے ہیں اور ہمارا فرس چپٹر کنٹینیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر ہم دہ اسٹینڈ آر آف ماس کی بات کریں تو میس ہمارا کانسٹنٹ ہوتا ہے جبکہ ویٹ ہمارے کیا ہوتا ہے ویریبل کوئنٹیٹی ہوتی ہے مطلب وہ چینج ہوتا رہتا ہے اور میس ہمارا کیا ہوتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے یہ فکسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یہ چینج نہیں ہوتا اب اگر ہم بات کریں میس کا جو ایسا ہی یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کلو گرام یہ جو کلو گرام ہے دوستو یہ ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں اسے ہم نے ایک انٹرنیشنل پروٹو ٹائپ اوبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹ کر کے ہم نے کلو گرام جو ہے وہ بنایا ہے اب دنیا میں جتنے بھی اوبجیکٹ ہیں جو کی ایکول ہیں ون کے جی سے وہ سارے کے سارے کہاں سے نکلے ہوئے ہیں کس سے ریلیٹیڈ ہو کر بنے ہوئے ہیں اس پروٹو ٹائپ جو ہے انٹرنیشنل پروٹو ٹائپ اوبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہو کر بنائے گئے ہیں وہ دکھنے میں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے یہاں پر جو کیا ہوا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ ہمارا ہے کیا تو یہ ہمارا ایک قسم کا سلینڈر ہوتا ہے جو کی ایک سپیشل میٹل مطلب پلینٹیم اور ایرنڈیم سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اگر ہم وٹ کی بات کریں کہ اس کی وٹ کتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے 39 میلی میٹر اور یہ اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے مطلب یہ کتنا ٹال ہے وہ بھی ہے 39 میلی میٹر ٹال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسے رکھا کہاں پر گیا ہے انٹرنیشنل بیرو آف ویٹ اینڈ میر کے سینٹر میں رکھا گیا ہے اب تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ہم میس کون کون سے انسٹرومنٹ سے نکال سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے فیزیکل بیلنس جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے تو فیزیکل بیلنس ہمارا کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کا میس نکالنے کے لئے تو اس کے پارٹس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ کون کون سے پارٹس سے بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ والا جو حصہ ہوتا ہے دوستو اس کے یہ والے حصے کو ہم کہتے ہیں پوائنٹر اور یہ والے جہاں پر ڈائٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سکیل اور اس والے حصے کو ہم کہتے ہیں پلر اور یہ والے حصے یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ پن لگے ہوئے ہیں اس سارے حصے کو ہم کہتے ہیں بھیم اور یہ جو آپ کو وائر ٹائپ نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں پلم اور یہ والے حصے کو ہم کہتے ہیں اگیٹ نائف اور اس والے حصے کو ہم کہتے ہیں اگیٹ پلیٹ اور اس والے حصے کو ہم کہتے ہیں لیویلنگ اسکریو اور یہاں پر یہ جو ہم نے رکھے ہیں اسے ہم کہیں گے ویٹ اور اس والے حصے کو ہم کہتے ہیں بیلنسنگ اسکریو ٹھیک ہے اب ہم کسی بھی چیز کا اوبجیک جو ہے وہ ہم کیسے نکالتے ہیں تو اس والی سائٹ پہ ہم کوئی بھی object رکھیں گے اور اس کے اندر ہم کوئی بھی wet والی چیز just suppose کریں ہم نے رکھ دی اور یہاں پر ہم wet جو ہے وہ ڈال دیں گے تو اس کا wet ہم اس سے relate کر کے نکالیں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کا wet کتنا ہے جو کی ہمیں scale کے through اندازہ ہو جائے گا اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے ہوتے ہیں balancing کے instrument وہ کون سے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ہوتے ہیں electronic balance اب electronic balance دوستو کیسے work کرتا ہے یہ ہمارا work کرتا ہے balancing the force کے principal پر تو just suppose کریں ہم نے یہاں پر ایک electronic balance لیا ہوا ہے اور اس plate کے اوپر ہم نے کوئی بھی object رکھ دیا اب ہمیں اس کا mess نکالنا ہے تو یہاں پر جو reading ہے اسے ہم set کر دیں گے کس کے zero کے عوالے سے مطلب zero کر دیں گے یہاں پر اور ہم بعد میں اس کی reading لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس object کا mess کتنا ہے اس طرح سے ہم electronic balance سے mess نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑے بہت آپ کو units بھی یاد کرنے ہوں گے جیسے one kg کے اندر ہمارے thousand gram ہوتے ہیں اور one gram جو ہے وہ ہمارا equal ہوتا ہے thousand mg کے حوالے سے اور one جو ہمارا gram ہے وہ ہمارا equal ہوتا ہے 10 lakh micro gram کے حوالے سے اس کے بعد نینو gram ہو گئے micro gram ہو گئے miligram ہو گئے یہ آپ کو خود سے یاد کرنے ہوں گے زیادہ تر جو use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے kg gram اور miligram ٹھیک ہے اس سے ہی آپ کا کام بن جائے گا تو اگر ہم اب بات کریں electronic balance کے types کی تو اس کے three types ہو جاتے ہیں ایک ہمارا ہوتا ہے micro gram electronic balance اس کے علاوہ miligram electronic balance اور kilogram electronic balance تو آئے ہوپ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گے easy سے topic ہیں کافی سارے تو جلدی ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں study کرتے رہیں thank you so much for watching my ویڈیو